موزز طلبہ کرام آج آپ کے سامنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترقیب بیان کروں گا توجہ سے سنیے ہو سکے تو لکھ لیجئے اور آئندہ اس طرح کی جو ترقیب آئے تو اس کو انہی اصولوں کی مطابق کرنے کی کوشش فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با حرف جار اس میں مداف اس میں جلالت اللہ موصوف علف لام برائے تعریف الرحمن میں علف لام برائے تعریف اور رحمان یہ صفت مشبہ سیغا واحد مذکر اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فائل راج بس ہوئے موصوف رحمان صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شب جملہ اسمیاں ہو کر صفت اول اس کے بعد الرحیم میں علف لام برائے تعریف رحیم صفت مشبہ سیغا واحد مذکر اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فائل راج بس ہوئے موصوف رحیم صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شب جملہ اسمیاں ہو کر صفت ثانی اسم جلالت موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مدافع لے اسم مدافع اپنے مدافع لے سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا اب تعدیع فیل مقدر مؤخر کا اب تعدیع فیل مذارے مصبت معروف سیغا واحد متکلم اس میں انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فائل اب تعدیع فیل اپنے فائل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فیلیہ لفظن خبریہ مانن انشائیہ ہوا تو یہ ایک پوری اس کی ترقیب ہے ایک بات یاد رکھئے کہ جس حرف جار کا متعلق عبارت میں موجود ہو یعنی حرف جار سے جار مجرور سے پہلے اگر فیل یا شب فیل لفظوں میں موجود ہو پڑھنے میں آئے تو وہ ہوتا ہے ظرف لغو اور جس جار مجرور یا ظرف کا متعلق یعنی جو فیل ہے شب فیل ہے وہ لفظوں میں موجود نہ ہو پڑھنے میں نہ آئے تو وہ ہوتا ہے ظرف مستقر تو اس بات کو ذہن شین رکھئے اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد